اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل تو ان میں دو رکتوں کے بعد آپ کو اختیار ہے اتحیات پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ دروشریف بھی پڑھیں دعا بھی پڑھیں اس کے بعد کھڑے ہو اور پھر تیسری رکت میں سنہ بھی پڑھیں آپ بہتر یہ ہے کیونکہ یہ دو دو رکتیں کر کے ہی منقض ہوتی ہیں لہذا غیر موقع سنتوں میں دو رکتوں کے بعد آپ اتحیات بھی پڑھیں دروشریف بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں لیکن اگر اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے اور تیسری رکعت میں سانہ نہ بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے سنت غیر معقدہ یا نفل میں چار کی نیت باندھی تو دو رکعت کے بعد سلام پھیر سکتا ہے وہ اور دو کی نیت باندھی تو چار پڑھ سکتا ہے یعنی اس میں کوئی متعین نہیں ہو جاتا کہ چار کی نیت ہے تو اب چار پوری کرنا ضروری ہے تو آپ نے اگر زہر سے پہلے چار کی نیت باندھی تھی تو دو رکعت کے بعد بھی آس سلام پھیر سکتے ہیں دو کی نیت باندھی تھی تو آپ کو خیال ہوا بھی ٹائم ہے چلو تیسری رکت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ بھی جائز ہے اسی طرح تحجد میں بھی یہ جائز ہے تحجد میں آپ نے نیت کی تھی چار رکتیں پڑھنے کی لیکن آپ دو رکت کے بعد سلام پھیر لیں تو بھی ٹھیک ہے نیت کی تھی آپ نے دو رکت کے بعد سلام پھیروں گا لیکن دو رکت کے بعد آپ کا ارادہ ہوا ہے چلو یار اسی کے ساتھ تیسری ملا لیتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ انسان کو یہ خطرہ ہوتا میں نے سلام پھیرا تو نماز سے نکل گیا تو شیطان مجھے سستی میں ڈال دے گا تو سلام پھیرو ہی نہیں ہو ڈائرک کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح آپ جتنی چاہیں رکتیں پڑھیں آٹھ رکتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے افضل یہ ہے کہ دو دو رکتیں کر کے پڑھی جائیں لیکن چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھ بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ سنت غیر معقدہ پڑھنے کا طریقہ سنت غیر معقدہ اور معقدہ پڑھنے کا کیا طریق ہے کیا تیسی رکت میں سور فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملانا لازمی ہے یا نہیں نہیں دوسری رکت میں تشہود کے بعد درو شریف پڑھنا لازمی ہے یا نہیں محمد عمر گجرا سے دیکھیں سنت موقع دہ جو چار سنت موقع دہ ہیں زہر سے پہلے کی یا جمعے سے پہلے کی یا جمعے کے بعد کی ان میں صرف یہ ہے کہ سنت موقع دہ میں دو رکت میں اتحیات کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے آگے درو شریف اور دعا نہیں پڑھنی ہے اگر پڑھ لیے تو صدہ ساہ واجب ہوگا اور سنت غ غیر موقع دہ میں اگر چار رکت پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور درو شریف اور دعا پڑھنے کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں دونوں آپشنیں آپ کے پاس باقی سنت موقع دہ ہو یا غیر موقع دہ ہو چاروں رکت میں تلاوت کرنا واجب ہے کسی ایک رکت میں بھی جان کر چھوڑ دی تلاوت یعنی سور فاتحہ کے بعد صورت نہیں ملائی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی یہ بھولے سے چھوڑ گئی ہے تو صدہ صحف کرنا پڑھے گا تو سنت موقع دہ اور غیر موقع دہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ سنت غیر موقع دہ میں دوسری رکت میں اتحیات کے بعد درو شریف اور دعا پڑھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں اور تیسری رکت میں سنہ پڑھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن سنت موقع دہ میں دوسری رکت میں اتحیات کے بعد دعا نہیں پڑھی جائے گی اور تیسری رکت میں سنہ بھی نہیں پڑھی جائے گی کیا سنت نماز چھوڑنے سے گناہ ہوگا فرض نمازوں میں جو سنت معقدہ ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں حسان احمد حیدر آباد انڈیا سے جناب حسان صاحب سنت معقدہ جو ہے نا جو فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہیں زہر سے پہلے کی چار زہر کے بعد کی دو پھر مغرب کے بعد کی دو اور پھر عشاء کے بعد کی دو یہ سنت معقدہ ہیں حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بارہ رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے گھر بنائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تاقید سے عمل کیا اس کو سنت معقدہ کہا جاتا ہے اور اس سنت معقدہ کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے کبھی کبار اگر کوئی چھوڑ دے بلا عذر بھی کبھی کبار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی عذر سے چھوڑ دے کو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہگار ہوں گے اور اس پر تو سب کا اجمعہ کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاظ سے محروم ہو سکتا ہے یہ اس کا امکان موجود ہے تو یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اس کو ملامت کی جائے گی اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل لینے فتنے آ رہے ہیں انہوں کہتے ہیں سنت محقدہ کیا ہوتا ہے حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی دو رکتوں میں دونوں رکتوں کو لمبا کرنا چاہیے یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی دو رکتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی قیرات کرے اس میں جیسے کہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ فجر کی دو رکتوں کو دو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قیرات زیادہ ہے اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قیرات زیادہ پڑنا واجب ہے سب مانتے ہیں کہ سنت ہے لیکن ہے سنت محقدہ اب جو لوگ سنتوں کا نہیں مانتے کہتے ہیں سنت محقدہ کوئی ضروری نہیں ہے پڑھ لو پڑھ لو مردی نہیں پڑھو آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو آپ یہ ایک الزامی جواب کے طور پر یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں ایک رکت میں اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ پڑھتا ہے دوسری میں قُلُوَ اللَّهُوتْ پڑھتا ہے اور رکو کر کے سلام پھیر کے نماز ختم روزانہ وہ یہی کر رہے تو کیا آپ اس امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں فجر کی نماز میں پہلی رکت میں اِنَّا آتَيْنَا پڑھتے ہیں دوسری میں قُلُوَ اللَّهُ پڑھ کے دو تین منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم تو یقینا کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو کبھی کوئی سفر میں جانا ہے کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے کیوں اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ فجر کو پروپر طریقے سے پڑھاؤ توال مفصل پڑھو اس میں جو طویل صورتیں ہیں وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں یہ کیا ہے کہ آپ اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرَ پڑھ کے اور دوسری میں قُلُوَ اللَّهُ پڑھ کے رکو کر لیتے ہیں اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنتِ موقدہ کچھ نہیں ہوتا تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو تو میں کروں گا جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا تو آپ کہیں گے بھئی فرض واجب تو نہیں ہے اس لئے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی یا صددہ صحب واجب ہوجاتا تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی لیکن جو پروپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی وہ یہ نہیں ہے جو پروپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تعبین اس پر عمل کرتے آئیں وہ یہ ہے کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے دو سنتیں ہو گئیں زہر سے پہلے چار سنتیں ہو گئیں زہر کے بعد دو سنتیں ہو گئیں یہ جو سنتیں موقدہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروپر طریقہ نہیں ہے آپ فجر کی دو فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے دو سنتیں لازمی پڑھتے تھے آپ زہر کی چار سنتیں جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے سوری زہر کے چار فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے چار سنتیں لازمی پڑھتے تھے اس کے بعد دو سنتیں بھی پڑھتے تھے پھر مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے عشاء کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے تو جو پروپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا پانچوں نمازیں جو فرض کی ہیں وہ پروپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ہیں ان کا احتمام کیا جائے تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور آت کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت موکدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دی ہے بس فرض پڑھو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ غلط ہے ہاں کبھی جلدی ہو سفر میں ہو یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے اور آپ بالکل سکون کی حالت میں تو وہاں بھی سنت موکدہ پھر سنت موکدہ ہی رہتی ہیں اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے افرہ تفریح ہوتی ہے تو وہاں سنت موکدہ نہیں پڑھنی چاہیے چھوڑ دینی چاہیے لیکن کہیں آپ پہنچ گئے آپ کا اسٹے ہے وہاں آرام سے آپ نے ایک ہفتہ گزارنا ہے تو وہاں سکون کی حالت میں تو پھر سنت موکدہ وہاں پر سنت موکدہ ہی بن جاتی ہیں کیونکہ سنت موکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت موکدہ چھوڑی جا سکتی ہے جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی ہے تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ آدمی بعض علماء کے نزدیک گناہگار ہے ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک ہے